بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہاں آپ اس کو عارضی طور پر لگا لیں یہ ٹھیک ہے اگر اس کو آپ مستقل یعنی کہ بارہ چودہ گھنٹے جب چہرے کو اوپر لگانا پڑے نا یہ تو پھر الجن ہوتی ہے یار اس سے تو اچھا بات یہ ہے کہ سعودی ریبیا نے ماسک کے مطلق پھر سختی کر دی ہے لیکن کیسے سننے اس کے اوپر کوئی گرامہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بھی کلیر کر دیتا ہوں میں نمبر دو بھائی کیا فلائٹس کے اوپر بھی اس چیز کا اثر ہونے والا ہے جیسا کہ پہلے ہوا اور ہزاروں چلو لاکھوں نہیں تو ہزاروں تو ہم بولی سکتے ہیں بھائی پاکستان انڈیا میں رہ گئے کرونا پھر بندیوں میں آپ کو پتا یہ ماسک بھی رہا کہ پھر بندی میں چلی ہی تھی بہت سے میرے خود کے دوستوں کو یار ایک ہزار ایل کا فائن ہوگا ہے ماسک کا سورتہ نے پکلے بس ادھر کیا ہوا ہے اس نے بولا ادھر کیوں نہیں ہے ایک ہزار ایل کا فائن اب بعد میں ماف ہو گئے جو بھی معاملہ تھا وہ الگ ہے اچھا بارال جی ماسک کے مطلب جو سورتہ سامنے آئی ہے اس سے اب کروں گا ابھی میں نے آپ کو صرف یہ سٹارٹنگ میں یہ دکھایا ہے کہ اگر اس ماسک کو ہم نے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ لگانا ہو تو ٹھیک ہے اگر بارہ چودہ گھنٹے لگانا پڑے نا تو پھر بھائی بندے کا کانوار آ جاتے ہیں ہم الوج میں کام کر رہے تھے یقین میں الوج میں سمندر کے اوپر ہے بلکل گرمی بہت اور ایسے ہمارے پردیسی بھائی کچھ جو کپڑے کا ماسک لگاتے تھے اور جہاں جہاں ماسک تھا وہاں وہاں چہرے کا رنگ سفید اور اترا جو چہرے کا باغی رنگ تھا اور ڈارک ہو چکا تھا یہ تو سورتہال تھی بہرحال ابھی کی جو نیوز بھائی سامنے آئی ہے وہ آپ کو میں ساتھ میں یہ پکچر دکھا رہا ہوں میں وزارتہ صحیح کی طرف سے یہ چیز کلیر کی گی ہے کہ سعودی بھی کے تمام پبلک بلیس مثال کے طور پر آپ جدہ میں ہیں آپ ریاض میں ہیں بھئی میں بولتا ہوں جدہ آدھے سے زیادہ ریاض تو پورا ہی تقریبا بھئی سارے ہی پبلک بلیس ہے کدھر جائیں گے جہاں پر عوام نہیں عوام ہی عوام ہے لیکن آپ کسی موبائل مارکیٹ میں جاتے ہیں آپ اتھیم ہیپر پانڈا لوڑو کارفور وغیرہ کسی سپر مارکیٹ وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہاں پر یہ ماسک لازم ہے آپ کسی ایسے بزار سے گزر رکھے ہیں جہاں پر عوام کا گزر کافی زیادہ ہے وہاں پر یہ ماسک لگا لیجئے گا ورنہ یہ اتار کر اپنی پوکٹ میں رکھئے کہ آپ گلی محلوں میں سڑک کے کنارے ہیں جدھر بھی کہیں آ جا رکھے ہیں پارک میں گھوم رہے ہیں تو بھئی کوئی مشکل نہیں ہے آپ کام کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں پھر بھی آپ کو کوئی مشکل نہیں جیسا کہ پہلے ہوتا تھا بندہ ایک بیلتے چلا رہا ہے اوپر سے گرمی جان نکار رہی اوپر سے یہ موہ کے پچھکو لگایا ہوا ہے سانس نہیں نکر رہا ہے یہ بھی لازم تھا ورنہ ایک ہزار ایل کا فائن ہے ابھی وہ صورتیال نہیں ہے کوئی کسی قسم کا بھائی فائن نہیں ہوگا لیکن پبلک پلیس کے اوپر یا کسی سپر مارکٹ بغیرہ میں یہ آپ کو ابھی لگانا لازم ہوگا سعودیریا میں نے ماسک کے مطلق سختی کی ہے یہ اپنی ایک جیم میں رکھ لیجئے گا آپ کے کام آجے گا ضرورت کے تحت ٹھیک ہے جی نمبر دو فلائٹس کے مطلق بھائی آپ کو کلیے کر دوں میں مجھے ایک بھائی نے کمیٹ کر کے بولا کہ بھائی فلائٹس کے مطلق سن رہے ہیں کہ ابھی سعودیریا میں نے ماسک کے مطلق سختی کر دی ہے اور ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں فلائٹس کے مطلق بھی سختی ہو اچھا سختی کیسے ہو آپ نکل جمعی میں سفر کر لیں بھائی وہ تین والی دو والی سیٹ کے اوپر ایک بندہ بٹھا رہے ہیں تھوڑا وہ ڈیفرنٹ رکھ لیں ہیں یہاں جیسا کہ خانہ ایک آباں شاید آپ کو ایک آدھ ویڈیو دکھا رہا ہوں میں نے اسی دوران میں نے عمرہ کیا ہوا تھا یہ جب کرونا کی بابا تھی اور میں نے پرمیشن لے کر عمرہ کیا تھا بھائی وہ لائنے لگائی ہوئے ہیں وہاں وہاں پر کھڑے ہونا یا وہاں وہاں پر چلنا ہے وہ تھوڑا ڈسٹنس رکھنا ہے فاصلہ رکھنا ہے ایسا بھائی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے نہ ہی وہ فلائٹس کے اوپر اثر ہونے والا ہے فلائٹس بالکل روٹین سے چلیں گی کوئی کسی قسم کی ٹینشن یا ذہن کے اوپر یہ بات مت لیجئے گا کوئی بندہ اگر آپ کے ساتھ ایسی خبر شیئر کر رہا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے دور دور تک بھائی فلائٹس کے مطلق بندش کے مطلق یہاں کو کم ہونے کوئی بھی ایسی خبر نہیں ہے تو بے فکر رکھیں ٹینشن فری رکھیں سعودی ایبیاء انشاءاللہ اللہ کے حکم سے مجھے پوری امید ہے فلائٹس باندھنی کرے گا یہ کلیر بات ہے ہماس کے مطلق تھوڑی سختی کی گئی ہے وہ بھی پبلک پلیس کے اوپر تو بس اس کی تھوڑی احتیاط کریں باگی کوئی ٹینشن نہیں